اسلام علیکم ناظرین میں اس وقت شادمان تھانے کے باہر موجود ہوں پورے لاہور کے اندر پاکستان تحریک انصاف کے کارکنوں کے جانب سے احتجاج کا سلسلہ جارہی ہے توڑ پوڑ ہو رہی ہے جگہ جگہ پر اور یہ تھانہ شادمان ہے میں یہ اب آپ کو مناظر دکھا رہا ہوں کہ جب پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان یہاں پر آئے تھے کہ سب سے پہلے انہیں نے اس گیٹ کو نقصان پنچایا گیٹ کو توڑا اور گیٹ کو توڑنے کے بعد وہ اندر داخل ہوئے بتانے کا مقصد آپ کو یہ ہے کہ لاہور کے مختلف مقامات پر یہ احتجاج کا سلسلہ جاری ہے خاص طور پر جو بھی سرکاری عملہ کا اسے نقصان پہنچایا جاتا ہے اور آپ یہ مناظر دیکھ سکتے ہیں کہ یہ گیٹ انہیں نے سب سے پہلے توڑا چالیس سے پنتالیس پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان دنڈوں سے لیستے وہ اندر آئے اور اس کو انہیں نے توڑا اب میں اپنے کیمرو مین کو کہوں کہ وہ اندر آئے اور اندر کے مناظر دکھائیں جب وہ کارکنان اندر داخل ہوتے ہیں جو چیزیں اندر ہم نے دیکھی ہیں یہ گاڑیاں کھڑی ہیں گاڑیوں کو انہیں نے نقصان پہنچایا آپ دیکھ سکتے ہیں کس طریقے سے گاڑیاں توٹ پوٹ کا شکار ہیں اور جتنی گاڑیاں اندر کھڑی ہیں اور اس کو توڑا گیا یہ اسچو کی گاڑی ہے یہ اسچو کی گاڑی تھی اس گاڑی کو بھی توڑا گیا کیا پولیس اہلکاروں کو بھی انہیں نے آپ بات کریں گے بات کریں گے آپ میں بھی بات کروں گا جو مین پہ پہلے ان سے بات کریں گا آپ مین پر تو کیا کہیں گے کیسے وہ اندر داخل ہوتے ہیں اور کیا کچھ آپ کے ساتھ کرتے رہے ہیں گیر پر ڈوڑی تھی در اچھا تو جب میں نے انہوں کو دیکھا ہے وہ دو ٹرکوں پر سوار تھے انہوں نے ڈنڈے سوٹے اور بوتریں انہوں کے ہاتھوں میں تھی آتے ہیں انہوں نے گالی پر دیا ہے کہ میں نے گے باند کر دیا ہے تو انہوں نے جب گے باند کیا تو انہوں نے پتھراؤں کرنا شروع کر دیا پتھر اور بوتریں شروع کر دیا ہے مارنی شروع کر دیا ہے میں نے آگے دو تیر ہمارے مارے بیٹھے گھر تھے ان کو اگاہ کیا مجھے حملہ ہو گیا تو ہم نے ایسے کیا کہ ہم نے اپنے بیپن جو ہے ان کو مفہول بنایا ہے وہ ایسے کی کمیتر کا زیادہ ہو گیا تھا اچھے چھے تھی اور نے ایک انسان کیا ہے تو ہمارا جو ہمارے جو فرن ٹ asked اس میں بھی تاہل ہو گیا اس پرن ٹ آپیا کے نیز میں جہا ہے وہ انسان کیا ہے تو ہمارے میں بین گے گے ہوجا ہے وہ باہ کر کے گر گا ہے گر گر گیا وہ اندر داہل ہو گیا اندر اللہ بھلا کردے ہوئے ہم نے پھر ہوای فیرم کی ہم نے دو تیر ہوای فیرم کی ہماری جان چھوٹی ہے تو تھوڑا سے تیرے کے کترے کو فراد آئے تھے آپ تیرے ہیں گاڑی کینڈ رہے ہیں میں نے وہ ڈیڑھ دوستوں کے الگ بڑھتے ہیں وہ پہلے تو آتے ہیں انہوں نے ہمارے گاڑیاں دینی شروع کی ہیں گاڑیاں دیتے ہیں تو میں نے گیٹ بند کیا ہے تو گیٹ بند کر کے وہ مجھ پر پتھراؤ کرنا شروع کر دی کیا پتھراؤ کیا تو جگہ مناسب نہیں ہے میں نے اپنے دو سے ساتھیوں کو بھی اگاہ کروں میں نے باہ کر ان کو اگاہ کیا ہے پھر ہم نے پھر ہم نے اپنا کو تحفظ کیا ہے تو تحفظ کرنے کے بعد ہم پھر آئی سائرنگ کی تو وہ بھاگیاں ہیں اس کے بعد تو نہیں دوبارہ کوئی اس کے بعد دوبارہ نہیں آئے وہ ایک بار ہی آئی ہے کہاں جا رہا ہے کہ اندر کوئی خواتین پولیس سے ایک بھی تھی ان کو بھی کوئی ڈمکیاں ملی ہے ہاں خواتین دو ایک ہماری ہمارے سانے کی تھی تو ان کو بھی انہوں نے پوچھا ہے کہ انہوں نے سائل ہیں ہم نے تو ضرقات یعنی کری آئی ہیں تو انہوں نے اپنے جان شروع شکلیں ان کی پہشان نہیں جا سکتی ہے اگر کاروائی ان کے خلاف کی جائے تو شکلیں تو ہم اتنے آرمیوں کی شکلیں تو پچان نہیں سکتے بلکل بہت شکریہ یہ ہے شادمان کا ایریا بتانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ لاہور کو مختلف مقامات ہیں وہاں پر یہی سرسلہ جا رہی ہے اگر تھانا ہے تو اس کو توڑ پور کی جا رہی ہے اگر سرکاری ملاک ہے تو وہ توڑ پور کی جا رہی ہے یہ گاڑیاں آپ دیکھ سکتے ہیں جو کہ لکھوں کی گاڑیاں ان کو بھی نقصان پہنچ جا رہا ہے بتایا جا رہا ہے کہ یہ گاڑی اسچوں کی ہے اس کو بھی توڑ دیا انہوں نے اور اسی طرح جتنی گاڑیاں یہاں پر موجود ہیں وہ توڑ دی گئی ہیں اب مینٹین ان کو کیا جا رہا ہے گیڑ کو صحیح کیا جا رہا ہے تاکہ اس کی حفاظت ہو سکے تھانے کی جس طریقے سے آپ نے ساری گفتگو سنی ہے کہ یہاں پر جو کچھ ہوتا رہا ہے اور یہاں پر جو مناظر تھے وہ سارے آپ نے دیکھے کہ کس طریقے سے تھانا شادمان پر حلہ بولا گیا ہے پاکستان طریقہ انصاف کے کارکنان کی جانب سے اور یہ پورے لاہور میں ہے ان کا صرف یہی مطالبہ ہے کہ عمران خان کی جو گرفتاری ہے وہ غلط ہے اس کے اوپر ان کا یک بڑا سخت آرہ ہے قانون کو بھی وہ ہاتھ میں لینے کی کوشش کر رہے ہیں پنجاب نے بھی کہہ جائے کہ جو کانون کے ہاتھ میں لے گا اس کے خلاف سخت سے سخت کاروائی کی جائے گی یہ تھانا شادمان کا ایلیا آپ دے سکتے ہیں کہ یہاں پر یہ مینٹین کر رہے ہیں کہ گیٹ کو صحیح کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کس طریقے سے گیٹ شہی ہو جائے اور یہ گاڑی اس گاڑی کو بھی توڑا گیا ہے گنڈے مار مار کے توڑا گیا ہے پولیس کی جس طرح آپ نے گفتگو سنی ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم نے اس لیے وہ بہر گیا جب ہم نے ہوائی ہوائی فائرنگ کی ہے ہوای فائرنگ کرنے کے بعد وہ روانہ ہوئے ہیں اور پچاس ساٹھ لوگ یہاں پر آئے ہیں جو کہ انہوں نے اس خانے کے اندر اللہ بولا ہے اور آپ یہ سارے مناظر دے سکتے ہیں کہ وہ سامنے لکھا ہوا ہے خانہ شادمان لاہور یہ سارے مناظر آپ دے سکتے ہیں لیکن اب اس وقت خانے کے معاملات تھوڑا سے کنٹرول میں ہیں وہ یہاں سے جا سکے ہیں پولیس نے تمام تر چیزوں کو اپنے کنٹرول میں یہاں پر لیا ہوا پورے لاہور کے اندر یہ احتجاج کا سلسلہ جاری ہے اور توڑ پ کی ہے ناکھ سوڑے تک کی اجازت اپنا بہت خیال رکھئے گا خدا آنے کے بعد